یا ارحم الراہیمین حضور پرنور شفیع اعظم رسول مکرم رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے جو روزانہ ہزار مرتبہ دروشی پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گرامی قدر حضرات زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے کوئی پتہ نہیں آج ہم زندہ ہیں کل ہماری حالت کیا ہو آج زمین پر ہیں کل زمین کے نیچے ہوں تو جنت کا جو حصول ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے اس کے حبیب علیہ السلام کی برکت سے یوں کہہ لیجئے کہ جیسے بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا اور آقا کریم علیہ السلام نے اس قدر مجدہ جانفزہ سنایا ہے کہ مرنے سے پہلے روزانہ ہزار مرتبہ دروشی پڑھنے والا جنت کے اندر اپنی جگہ دیکھ لے گا یہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑا انعام ہے اور اس کے لیے عمل مشکل نہیں ہے کہ ہم روزانہ ہزار مرتبہ دروشی پڑھیں کئی بار مختلف سسلوں میں گزارش کی کہ دروش شریف کے مختلف سیغیں ہیں بڑے سیغوں پر بھی مشتمل دروشی فہم مختصر سیغوں پر بھی دروش شریف ہیں جن کو ہماری عام عوام بولی میں بڑا درود اور چھوٹا درود کہہ دیتے ہیں عمومی طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی لینے کا جب ہم شرف حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دروشی پڑھتے ہیں سل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی دروش شریف ہے سل اللہ تعالی علی محمد یہ بھی دروش شریف ہے سل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دروش شریف ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختصر کلمات پر مبنی جو دروش شریف ہے وہ ہزار مرتبہ تعداد کا جو عدد ہے ہزار مرتبہ کا وہ پورا آسانی سے ہو سکتا ہے لہٰذا پوری کوشش کر کے میں چاہئے کہ کم از کم پورے چوبیس گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ آج سے پون گھنٹہ مختلف اوقات میں یہ نہیں کہ میں کہہ دا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں ہو جائے تب بھی نورن علا نور ہے لیکن صبح جب سے ہم بیدار ہوتے فجر سے اور رات سونے تک بیچ میں نمازوں کا وقت آتا ہے کوکاروباری حضرات ہیں یہ دیگر اصل میں ہمارے وقت کو زائع کیا ہوا ہے موبائلوں نے اور اس پر جب بندہ فیس بک کھولتا ہے اور دیگر چیزیں کھولتا ہے تو بس اسی میں وہ اس قدر اس کا انہماک ہو جاتا ہے کہ بس وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا یا یوں کہہ لیجئے کہ بڑی سپیڈ کے ساتھ بندے کا وقت جو ہے اگر خیر کے کام میں نہیں ہے تو زائع ہوتا ہے لہٰذا ہم سب سے پہلے اپنی طبیعت کو اس جانے مائل کر لیں کہ جب تک جانِ عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہزار بار دوشیب کی نظر پیش نہیں ہو جاتی تو اس قسم کی اکٹیویٹیز جو ہیں ان میں مبتلا نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو منانے سے یہ نعمت حاصل ہو سکتی اور اللہ تعالی یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے اب بھی ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربارے انور میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں الصلاة والسلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکا وصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ گرامی قدر حضرات سسلہ علم و عدب میں ہم نے ہفتے میں ایک دن مقرر اب کیا ہے اسلاف شناسی کے عنوان سے اس سسلے کی آیت دوسری کڑی ہے پہلے ہم حضرت سرکار سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر چکے اور آج ہم حضرت سرکار سیدنا طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی برکت حاصل کریں گے سرکار سیدنا طلح رضی اللہ تعالی عنہ کے جب ہم فضائل کو دیکھتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ان کے لیے فضیلت ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں صحابہ اکرام علی مردوان کے جتنے فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے وہ حضرت سیدنا طلح رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کو بھی حاصل ہے دوسری بات کہ یہ اولین لوگوں میں سے ہیں جو ابتدائی لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے جان عالم علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑا تو یہ اولین و آخرین کے اندر ان کا شمار ہے تیسری بات ان کا شرف ان کی فضیلت کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی وہ دس خوش نصیب حضرات جن کی ذاری یاد پاک میں جان عالم علیہ السلام و تسلیم نے ایک ہی نشست میں اپنی زبان حق ترجمان سے ان کے لیے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ان دسوں میں ایک حضرت سرکار سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک بھی ہے حضرت سرکار سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبول اسلام ہے کہ دامن اسلام کے اندر جو آپ کا آنا ہے اس کے اندر ایک بات یہ بھی ارز کرتا چلا جاؤں کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ قریش کی ایک شاخ قبیلہ بنو تیم اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تمیم اور تیم کا جو فرق ہے اس کو ضرور ملحوز خاتر رکھیے گا حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت سیدنا عبدالعیمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بہت بڑے تاجر تھے چنانچہ آپ تجارت کی غرص سے بسرہ کے اندر جلوہ گھر تھے تو بسرہ شہر کے اندر ایک عیسائی راہب تھا تو وہ اپنے عبادت خانے میں موجود لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ عرب سے آئے ہوئے ہیں مراد اس کی حجاز مقدس تھا وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو ان میں سے معلوم کرو کہ کوئی حرم کا رہنے والا بھی ہے تو جب اس عیسائی راہب نے یہ بات کہی تو حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں اشارت فرمایا کہ ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں مکہ شریف کا رہشی ہوں چنانچہ راہب نے جواب دیا بڑے غور کے ساتھ سمات فرمائیے گا اس عیسائی راہب نے کہا کہ ان کے ظہور کا مہینہ یہی ہے اور وہ آخری نبی ہیں اللہ اکبر کبیرہ تاجدار خدم نبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یہ تذکرہ کائنات میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا آپ یوں کہہ لیجئے کہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہم گھور کر لیں اور سرکار علیہ السلام کی رونہ قفروزی تک دیکھیں تو جہاں جہاں حضور علیہ السلام کے دیگر اصاف فضائل کمالات خوبیاں سیرت طیبہ کا تذکرہ ملے گا وہاں اکثر مقامات پر حضور علیہ السلام کی یہ شان یہ وصف خاص کہ حضور آخری نبی ہیں اس کا تذکرہ بھی جا بجا ملے گا اور انشاءاللہ ہم کسی موقع پر اس موضوع پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر تو گزاری یہ کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کے ظہور کی جو جگہ ہے وہ حرم ہے پھر وہ وہاں سے ہجرت کریں گے اور ایک پتھریلی جگہ جو شور زدہ ہوگی مگر وہاں خجوروں کے باغات ہوں گے تو وہ وہاں پر ہجرت فرما جائیں گے اور یہ مہینہ ان کے ظہور کا مہینہ ہے تمہیں تو ان کی خدمت میں ہونا چاہیے کہ ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کے دامن کرم سے پبستہ ہو جاؤ حضرت سیدنا طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں اور میں اپنے معاملات سے فراغت پا کر مکہ تل مکرمہ کے اندر آیا اور مکہ شریف پہنچ کر میں نے بڑی جستجو کے ساتھ لوگوں سے پوچھا کہ سناو کو نئی خبر تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں نئی خبر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے اور ان کے رفیق خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی تسلیم کر لیا ہے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت سیدے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں جا کر مزید احوال کی تفصیل طلب کی تو امیر المومنین سرکار سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نبی کریم علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں مزید ترغیب دی مزید ان سے باتیں کی اور پہلے سے وہ راہب کی باتیں دل میں گھر کر گئی تھی اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ناسحانہ مزید اثر انداز ہوا اور یوں حضرت طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی طرح مکمل طور پر مائل ہو گیا چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا طلح بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور سرکار علیہ السلام کے دامن کرم سے ببستہ ہوئے کلمہ پڑھ کے مشربہ اسلام ہوئے اور مشربہ اسلام ہونے کے بعد حضرت سیدنا طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بسرہ شعر کے راہب کی بات سنائی اور حضور علیہ السلام نے سن کر خوشی کا اظہار فرمایا گرامی قدر حضرات یہ بلکل اسلام کا ابتدائی دور تھا اور کفار و مشرقین کے آن سب سے بڑا جرمی یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اعلان اسلام کو قبول کر لے اور اسلام کا اظہار کرے اور غلام کلمہ پڑھ لیں تو بس پھر ان پہ تو ظلم و ستم کی ہر مشک روار رکھی جاتی تھی حضرت سیدنا تلہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی ہوا قریش کا ایک سردار تھا نوفل بن خویلت اس کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا اور یہ ہر دامن اسلام میں آنے والے پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا اس کا ظلم اس قدر تھا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن دعا مانگی کہ اے مالک اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ چنانچہ قریش جس کو شیر کہتے تھے یعنی نوفل اس نے اس نوجوان کو یعنی حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا اور واضح طور پر اس نے کہا کہ ان کو رسی کے اندر باندھ دیا جائے تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکیں اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی کے ساتھ کس نے باندھا تھا یہ ان کے سگا بھائی جس کا نام عثمان بن عبید اللہ ہے سگے بھائی نے حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں کے اندر جکڑ دیا اباب اگرامی قدر ان کا خیال تو یہ تھا کہ ان کو رسیوں میں جکڑ دیں گے تقلیب میں مبتلا کریں گے تو پھر ابھی ابھی نیا نیا کلمہ پڑا ہے فوراں یہ رجوع کر لیں گے واپس پلٹ آئیں گے پر ان کو خبر یہ نہیں تھی کہ رسیوں کی بندش تو ٹوٹ سکتی ہے پر جو دل محبوب خدا علیہ السلام کی محبت کا مرکز بن چکا ہے اب یہ دل کوچائے جانا سے ہٹ نہیں سکتا اور محبوب علیہ السلام کی غلامی سے دور نہیں جا سکتا حضرت سیدنا طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ساتمی پشت کے اندر جا کر ان کا سلسلہ نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و بے مثل نصب آلی سے مل جاتا ہے امام حاکم نشہ پوری رائے محلہ نے مستدرک کے اندر حضرت سیدنا طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی رنگت جو تھی وہ سرخی مائل تھی اور رنگت میں سرخی اور سفیدی دونوں جو تھی وہ بڑے حسین انداز پہ ظاہر ہوتی تھی ان کا قد مبارک درمیانہ تھا سینہ چوڑا تھا شانے جو تھے کندے جو تھے وہ کشادہ تھے جب آپ مڑتے کسی طرف تو پورے مڑتے تھے پورے رخ کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے اور آپ کے حسین مبارک چہرے پر جو ناک تھی اس کا حجم بڑا متوازن تھا باریک ناک آپ کی تھی چہرہ مبارک پہ جو بہت خوبصورت لگتی تھی اور آپ کے قدم بڑے تھے اور بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ چلا کرتے تھے توقعات کبرہ میں ہے کہ حضرت سیدنا تلہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عام طور پر عصفر یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی ہے جس سے کپڑوں کو رنگا جاتا ہے تو یہ اس سے رنگا ہوا لباس جو ہے وہ زیب تن فرمایا کرتے تھے حضرت سرکار سیدنا تلہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کریم نے گیارہ بیٹوں سے نوازا اور آپ نے اکثر بیٹوں کے نام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک ناموں پہ رکھے آپ بھی ان کے نام سماعت فرما لیں ایک بیٹے کا نام محمد رکھا ایک کا نام عمران ایک کا نام موسیٰ ایک کا نام یعقوب ایک بیٹے کا نام اسماعیل ایک کا نام اسحاق ایک بیٹے کا نام زکریہ ایک کا نام یوسف ایک کا نام عیسی ایک کا نام یحیی اور ایک کا نام صالح رکھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سلائے علم و عدب میں ایک نشست کا عنوان تھا نام کیسے رکھے جائیں تو وہاں پر بھی یہ گزارش کی گئی تھی کہ ناموں کی تاثیر ہوا کرتی ہے اور ہمیشہ بچے اور بچیوں کے نام کا جب انتخاب کرنا ہو تو اسلاف کی طرف دیکھا جائے بچے ہیں تو حضرات انبیاء کرام اہلِ بیتِ عزام صحابہ اکرام کے مبارک ناموں پر پوری نسبت ملہوز رکھ کے بچوں کے نام رکھے جائیں اور بیٹیاں ہیں تو مہات المومنین میرے کریم علیہ السلام کی مبارک مقدر شہزادیاں اہلِ بیتِ اتحار صحابیات کی پاکیزہ عالی مرتبت پاک بی بیاں جو ہیں ان کے مبارک ناموں پر نسبت ملہوز کر کے نام رکھے جائیں نام اچھے کی تاثیر بھی ہوگی اور جب نسبت کے ساتھ نام رکھا جائے گا تو انشاء اللہ تعالی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ اس سے برکت ہوگی برے نام کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں حضر سینا امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا آپ نے فرما تمہارا کیا نام ہے اس نے بتایا جمرا یعنی دیکھتا ہو انگارا فرما باب کا کیا نام ہے اس نے کہا شہاب تو شہاب کہتے ہیں سلک تھی آگ کے شولے کو تو فرمایا کہ تمہارے قبیلے کا کیا نام ہے اس نے کہا ہوراقہ جو چیز آگ میں جل کر سیاہ ہو جائے اسے ہوراقہ کہتے ہیں تو فرمایا کہ تمہارے وطن کا کیا نام ہے اس نے کہا حر رتن نار یعنی آگ کی تپش تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں واقع ہے عرض کی یہ ذات اللہ وہ آگ کے جس کی لپٹ کے اندر دعا نہیں ہوتا تو یہ تعرف سنکر سرکار فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا جاؤ جلدی اپنے گھر والوں کی خبر لو کہیں وہ جل کر خاک نہ ہو گئے ہوں تو وہ شخص اپنے گھر گیا تو واقعی اس کے گھر کو آگ لگ چکی تھی اور سب کے سب جل کے مر چکے تھے لہذا ناموں کا جو اثر ہوتا ہے وہ بچوں کی طبیعت پر ہوتا ہے نام کو بہتر نام رکھے جائیں حضرت سیونہ تلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل یقیناً ان کی یہ مبارک سیرت کا حسین پہلو ہے اور ہمارے لئے راہ عمل بھی ہے گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا تلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف میں ہم شروع میں ارز کر چکے گئے یہ بہت بڑے تاجر تھے اللہ کریم نے ان کو بہت زیادہ مال سے نوازہ ہوا تھا یہ لوگ جو دامن اسلام کے اندر آئے ہیں یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور یہ ابتلا اور آزمائشوں کا دور تھا نہ تو مال کی قسرت تھی نہ حکومت تھی اور بلکہ ظلم کرنے والوں کی قسرت تھی کہ ترہ ترہ کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا یقیناً یہ لوگ جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ الحدید کے اندر فرمایا جو ہم شعظمت صحابہ علی مردوان کے عنوان میں آپ کی خدمت کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جو دامن اسلام میں آئے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا اور جنہوں نے بعد میں یہ کیا تو فرما تم برابر نہیں ہو حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان اولین حضرات میں سے ہے کہ جو دامن اسلام میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کیا نبی کریم علیہ السلام کی صحبت جلیلہ کا فیض جو ہے یقینی طور پر وہ قلب کو پاکیزہ اور ستھرہ کر دیتا ہے اس کے اثرات حضرت سیدنا تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت سیدنا تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک حضرت سعدہ بن تعاف بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو میں نے ان کو بڑی رنجیدہ حالت کے اندر دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ آپ بڑے رنجیدہ رنجیدہ دکھائی دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں میں پریشان تو ہوں مگر اس کا سبب تم نہیں ہو بلکہ تم تو ایک مرد مسلم کی نیک بیوی ہو میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مال کا کیا کروں آپ کی زوجہ پاک نے ان کا درد دل سن کر ارض کی کہ یہ تو پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے آپ اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں دیکھیں حضرت سیدنا طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور پھر آگے ان کی زوجہ پاک کی سوچ کتنی پاکیزہ ہے کہ وہ آگے سے یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ مال کو جمع رکھنا چاہیے آپ آل اولاد والے ہیں بندے کو زورتیں پڑتی رہتی ہیں مشکل وقت میں مال بندے کے پاس ہونا چاہیے اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں لیکن وہ آگے سے مشورہ دے رہی ہیں کہ جمع شدہ مال کو اللہ کریم کی راہ کے اندر خرچ کر دیا جائے آپ یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور جب صبح ہوئی تو آپ نے صبح اپنا سارا مال جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا یہاں تک کہ ایک درہم بھی نہیں چھوڑا تو آپ کی زوجہ پاک نے آپ کے خزانچی سے جمع شدہ مال کی مقدار پوچھی تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خزانچی نے مقدار کیا بتائی انہوں نے کہا جی چار لاکھ درہم تھے چار لاکھ درہم جو آج میں نے حضرت طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اور ان کے حکم پر اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا ہے تجارت وہ پہلے بھی کرتے تھے پر آج کی تجارت رب کے ساتھ ہے مال کریم جللہ شانہو نے سورہ بقرہ دوسرہ سپارہ اس کے اندر اشاعت فرمایا من ذا لذی یقرد اللہ قردا حسنا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسندے فَيُدَاعِفَهُ لَهُ أَدْعَافًا كَثِيرًا اللہ اس کے لیے اور زیادہ بڑھا دے گا وَاللَّهُ يَقْبِدُ وَيَبْسُتُو اور اللہ تبارک ابتالہ کی طرف سے تنگی اور آسانی ہوتی ہے کشائش ہوتی ہے گرامی قدر حضرات اللہ کی شان ہے ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ہمارے پاس مال اللہ تبارک ابتالہ کا عطا فرمایا ہوا ہے مفسرین اکرام نے آیت کریمہ کے پہلے کلیمات کے ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسندے اس کے اسرار و رموز بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ قرض دینے والے کو ایک یہ تسلی ضرور ہوتی ہے کہ مجھے یہ ایک دن واپس مل جائے گا اور جب یہ اسے معلوم ہو کہ قرض ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو رہا ہے تو پھر ایک مومن کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے آپ نے حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قہت میں ایک ہزار اونٹ پر لدہ ہوا سامان خرچ کر دینے والا واقعہ بھی چند دن پہلے جو ہم نے ذکر کیا نیکیاں برباد ہونے سے بچائیں اس کے اندر ذکر کیا ہے تو یہ لوگ سرکار کی بارگاہ میں آکے سمجھ گئے کہ ایک تجارت ہے دنیا کے اندر اس کے اندر نفع نقصان دونوں کا احتمال باقی رہتا ہے کبھی سیل اچھی ہوئی کبھی اچھی نہیں ہوئی کبھی مارکیٹ کے بھاؤ گر گئے اور اپنا مال مہنگا تھا جس کو جمع کیا ہوا ہے اس ریٹ پر مال فروخت نہ ہوا اور جناب خسارے قسم نہ کرنا پڑا لیکن سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آکر یہ ان کو معلوم ہو گیا یہ ان کا یقین مضبوط ہو گیا کہ جو اللہ سے تجارت کی جاتی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہوتا واللہ خیر الرازقین اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا یہ کوئی چھوڑی سی بات نہیں ہے صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا چنانچہ حضرت سیدنا طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے مالک کریم جلہ شانعہ سے تجارت کی آخرت کے اندر تو ان کا حصہ ہے ہی ہے جس کو ہم انگلیوں پہ گن پہ گن کر بیان نہیں کر سکتے لیکن مالک کریم جلہ شانعہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی اس کی بارکات جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں چنانچہ امام طبرانی نے موجب کبیر میں اور امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یومیاں آمدنی ایک ہزار درہم سے زیادہ تھی سبحان اللہ کریم ایک ہزار سے ایک ہزار درہم سے زیادہ آمدنی تھی دیکھیں آپ یہ دنیا کے اندر برکات ہیں یہ اس دور کا ایک ہزار درہم ہے تو یہ ان کو یومیاں طور پر ملا کرتی تھی اور خیرات کرنے پہ آ رہے ہیں تو چار لاکھ درہم ایک ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گرامی قدر حضرات سخاوت کب ہوتی ہے اسی وقت ہوتی ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر دنیا کے مال کی وقت و حیثیت نہ رہے اور جب وہ مال و ذر کو قبلہ گاہ بنا لے اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر ایک روپیہ خرچ کرنا بھی اس پر بڑا ہی دشوار ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار انور میں ادرا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے بہتر انسان کون ہے تو جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے صاف دل اور سچی زبان والا عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام صاف دل والے کون ہوتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا وہ متقی و پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر نہ فرمانی اور بغض و حسد نہ ہو عرض کی گئی اس کے بعد فرمایا جو دنیا سے نفرت کریں اور آخرت سے محبت کریں جب آخرت سے محبت پیدا ہوتی ہے دیکھیں مکان بن رہا ہوتا اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کبھی کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا یار مٹی گارے میں میرا لاکھوں لاکھ خون پسینے کی کمائی اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مکان جمیس علیات والا جو بن رہا ہے اب اس کے اندر سکون کے ساتھ میں ہی رہوں گا تو اسی سوچ کو جب آخرت کی سوچ پر معمول کیا جاتا ہے اور بندے کو یہ سوچ مل جاتی ہے کہ میرا ہی وہاں سارا کچھ بن رہا ہے اور میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مستقل طور پر ایک دن عالم برزق اور پھر عالم عشر کے اندر جا کر وہیں پر شفٹ ہو جانا ہے تو پھر اسے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال خسارہ نظر نہیں آتا سید الولیاء مقدوم امم حضرت سرکار سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب شریف کے اندر ایک بڑا حسین واقعہ نکل کیا ہے حضرت شیخ احمد حمدی سرخصی رحمت اللہ علیہ یہ دادا صاحب کے ہم عثر بزرگ تھے حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ احمد علی رحمت سے پوچھا کہ آپ کو توبہ کی سعادت کس عمل کے سبب کس وجہ سے ریزن کیا بنی کہ آپ در توبہ پر پہنچ گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک بار اونٹوں کو لے کر سرخص یہ علاقے کا نام ہے سے روانہ ہوا دورانے سفر جنگل میں ایک بوکے شہر نے میرے ایک اونٹ کو زخمی کر دیا اور گرا دیا اور پھر بلند ٹیلے پہ چڑھ کر ڈکار نے لگا جو شہر کی چنگھار کی آواز ہوتی ہے اس کی آواز سنتے ہی بہت سارے درندے جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے شہر نیچے اترا اور اس نے اسی زخمی اونٹ کو چیر پھار دیا اس کے مختلف پیسز کر دیئے مگر خود کچھ نہیں کھایا اور پھر ٹیلے پہ چڑھ گیا درندے جو تھے انہوں نے اپنے اپنی جتنی ان کی آپ کہہ لیجئے کے کھانے کی گنجائش تھی انہوں نے اس اونٹ کا گوشت کھایا اور چلے گئے اب شہر پھر اس ٹیلے سے نیچے اترنے لگا تو اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو آتے ہوئے دیکھا شہر پھر واپس چلا گیا لنگڑی لومڑی آئی اور اس نے بھی حسے حسبے استطاعت جو کھانا تھا وہ کھایا اور وہ چلی گئی اس کے بعد شہر جو تھا وہ واپس آیا اور اب اس نے وہ جو بچے ہوئے ٹکڑے تھے اس کو دیکھا اور پھر اپنا رخ اس نے میری طرف کیا یہ شیخ آمدر رحمت دادا صاحب کو بیان کر رہے ہیں اور اس شیر نے فصیح و بلیگ زبان کے اندر مجھ سے کہا احمد ایک لقمہ کا عیسار تو کتوں کا کام ہے مردان راہ حق تو راہ حق کے اندر اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں یعنی صرف نوالوں کی سخاوت ہی سخاوت نہیں ہوتی جو مردان خدا ہیں وہ اللہ کی راہ کے اندر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تو شیخ آمدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیر کی وہی بات میرے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی اور اس طرح مجھے دنیا سے بے رغبتی ہو گئی اور میں نے ذات سمدیت کی طرف رجوع کر لیا خیر گزارش یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے حضرت سیئن عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذکر بھی پچھلی نشست کے اندر سنا جہاں ہم نے ان کا ذکر مبارک کیا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ کا محبوب بننا چاہو تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ یعنی فارمولہ یہ ہے دیکھئے دو محبتیں ایک دل میں سما نہیں سکتی دو تلواریں ایک نیام میں جمع نہیں ہو سکتی محبت دنیا اپنی طرف کھینچ رہی اور بندہ کہے گا میں محبت مولا میں بھی ہوں محبت مولا یعنی ایک کی محبت باقی محبتوں سے بے رغبت اور بے نیاز کر دیتی ہے لہٰذا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ قوت القلوب کے اندر فرماتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہونے کے لیے سب سے پہلے سخاوت کو اپنانا پڑتا ہے کیونکہ جو سخی نہ ہو وہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہو سکتا اور جو دنیا سے مو نہ موڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بھی نہیں ہو سکتا اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبولیت دنیا سے مو موڑنے کی صورت کے اندر بندے کو حاصل ہوتی ہے پھر ہم واپس آتے ہیں بعد حضرت سیدنا طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی ہو رہی تھی اب ذرا ان کی سخاوت کا ایک حسین انداز دیکھئے امام آمد بن حمبر رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ان کی ایک ملکیتی زمین تھی اس کو فروخت کیا تو وہ سات لاکھ درہم میں فروخت ہوئی سات لاکھ درہم میں دیکھیں ہمارے ملک کی کرنسی جو ہے اس کا جو ایک روپیہ ہے آپ خود غور کر لیں کہ اس کے ایک روپے کی وقت کیا رہ گئی ہے اس کا ملتا کیا ہے تو ایک روپے کے حساب سے بھی گننا شروع کر دیں تو آج بھی سات لاکھ روپے کا حصول کس قدر مشکل ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ سات لاکھ روپے کی جو اماؤٹ ہے وہ جمع کرنا اور پانا اس کے لیے کتنا مشکل ہے یہ سمجھنا میرا خیال ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں بارالہ آپ نے وہ زمین سات لاکھ درہم میں فروخت کی اب زمین فروخت کر دی اس کی قیمت آپ کو وصول ہو گئی اور وہ قیمت دیگر مشغولیات کی وجہ سے ایک رات آپ کے پاس رہ گئی ساری رات عدرت سینا تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہے بیتاب رہے مسترب رہے یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو آپ نے وہ سارا مال اللہ کریم کی راہ میں تقسیم کر دیا غور کیجئے پہلی ہم نے جو روایت پڑھی ہے چار لاکھ درہم خزانجی کے ذریعے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور یہ سات لاکھ درہم ہے آگے بڑھئے امام زابی نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا تلہا بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت حضر موت سے یہ علاقے کا نام ہے سات لاکھ درہم موصول ہوئے تو آپ پریشان اور بے چین ہو گئے زوجہ محترمہ نے عرض کی آج آپ کو کیا ہوا ہے فرمایا کہ مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ جس بندے کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہوں اس کے گھر میں اس قدر مال کی موجودگی میں آج اس کی بارگاہ میں وہ کیسے آذر ہوگا آپ کی زوجہ پاک نے آپ کی یہ حسین سوچ دیکھ کر خدمت میں عرض کی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے آپ اپنے نادار دوستوں کو کیوں بھول رہے ہیں صبح ہوتے ہی ان کو بلائیے اور یہ سارا مال ان میں تقسیم کرنے کی نیت کر لیں جب زوجہ پاک نے یہ مشورہ دیا تو آپ کو اتمنان ہوا اور پھر آپ نے وہ رات ذکر الہی میں جو معمول تھا راتوں کو جاگنا اللہ کی عبادت کرنا اس کے اندر اس کو گزارا اور آپ کی زوجہ پاک کی جو بات تھی سن کر آپ بہت زیادہ مسرور ہوئے اور خوش ہوئے اور آپ نے ان کو یہ لفظ کہے کہ واقعی تم نیک باپ کی نیک بیٹی ہو اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ نیک باپ کون ہے وہ نیک باپ کوئی اور نہیں امیر المومنین امام المتصدقین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی پاک ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت سیدتنا ام کل فوم رضی اللہ تعالی عنہ تھی کہ جنہوں نے یہ مشورہ دی آپ دیکھیں پورے خاندان کو دیکھتے جائیں صحابہ اکرام کے افکار کو دیکھتے جائیں طریقے کو دیکھتے جائیں مال کے حدیث یہ نظر نہیں آتے سات لاکھ درم کوئی چھوٹی سی شہد وہ سات لاکھ زمین والا جو پیسہ ہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے چار لاکھ درم کوئی معمولی سی چیز ہے صبح ہوئی تو سرکار سیدنا تلہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مال مہاجرین و انسار میں تقسیم کر دیا اور اس میں سے کچھ امیر المومنین امام الواسلین سرکار سیدنا علی المرتضی مشکل کشا کررم اللہ تعالی وجو الكریم کی بارگاہ میں بھی نظرانہ بھیجا مال تقسیم ہو رہا ہے سات لاکھ دن ہم ہے اب تقسیم ہو تقسیم در تقسیم کا سلسلہ جاری ہے تو اسی اسنا میں آپ کی زوجہ پاک خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے ابو محمد یہ آپ کی کنیت ہے اے ابو محمد کیا اس مال میں گھر والوں کا بھی کوئی حصہ ہے تو فرمایا کہ آپ کہاں رہ گئی تھی چلیں جو بچ گیا ہے وہ سب آپ لے لیں تو فرماتی ہیں کہ جب بچے ہوئے مال کا حساب کیا تو صرف ایک ہزار در ہم رہ گیا تھا یعنی تقسیم کرتے ہوئے یہی منظر ہمیں ام المومنین مخدومت المسلمین سیدہ تنہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہما کے نہاں نظر آتا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ روپے کے قریب امور تھی صبح سے لے کر شام تک ام المومنین تقسیم فرماتی رہیں اور پھر آپ کے ہاں خادمہ نے کہا کہ اممہ آپ کا روزہ ہے آپ بھول گئیں کوئی ایک درم ہی بچا لیتی کہ آپ کی افطاری کا سمان کر لیتے فہما پہلے یاد دلاتی تو ہم رکھ لیتے اب اچھا ہو گیا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے یہی منظر ہمیں اہل بیت اتحار کے پاکیزہ اور عالی مرتبت گھرانوں میں نظر آتا ہے آپ کو یاد ہوگا ماہ رمضان شریف میں ہماری دو نشستیں تھیں سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ ولیہ صالحہ حضرت بطول زہرہ صلی اللہ تعالی علی ابیہ و علیہ و بارکہ وسلمہ کے ذکر جمیل پر کہ آستانہ پاک پر کھانا تیار ہے اور حضور مولا مرتضی و سرکار امامین کریمین نے کھانا تناول فرما لیا حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تناول نہیں فرمایا تو دروازے پر دستک ہوئی اور کہنے والے نے کہا میں دو دن سے بھوکا ہوں تو سرکار سیدہ طنا مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ میرے اسے کا کھانا اس سائل کو دے دیا جائے تو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ ایک دن کے فاقہ کے بعد آج یہ کھانا تیار ہوا ہے اور ابھی آپ نے تناول نہیں فرمایا تو آپ تناول فرما لیں فرمایا کہ ہمیں ایک دن کا فاقہ ہے اور سوالی کہہ رہا ہے کہ وہ دو دن سے فاقہ میں ہے لہٰذا ہم اپنی بھوک پر اس کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں میرے اسے کا کھانا اس کو دے دیا جائے جس جس کو دیکھئے وہ کمال کے لوگ نظر آتے ہیں سخاوت کے علم بردار نظر آتے ہیں سخاوتوں کا روشن مینار نظر آتے ہیں یہ ایسے کامدل ایمان اور مقبول بارگاہ رحمان لوگ ہوئے ہیں کہ یقین مانئے کہ الفاظ ان کی منقبتوں کا اعاطہ کر سکیں ہمیں یہ آسان نظر نہیں آتا آگے بڑھئیے جناب امام طبرانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا قبیسہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہا تو میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ جو بغیر مانگے ہی لوگوں کے اندر مال کو تقسیم کرتا ہے یعنی کہ مانگے پر تو دینا ہی ہے لیکن بن مانگے بھی سیدنا طلح رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رام مال کو تقسیم کیا کرتے تھے آپ کی زوجہ پاک بیان فرماتی ہیں اور یہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس کو بڑے غور کے ساتھ سنیے گا امام ابو نیم نے بھی اس کو بیان کیا ہے حیران کر دینے والی بات ابھی آپ نے صدیقہ کائنات کی بات سنی کہ اپنا روزہ ہے لاکھ روپے اللہ کی رام میں خرچ کر دیا حضور مخدومہ کائنات کی بات سنی کہ ایک دن فاقع کے بعد کھانا ہے لیکن وہ دروازے پر سائل کہتا ہے میں دو دن سے بھوکا ہوں کہا یہ کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا جائے حضرت سینا طلح رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیں آپ کی زوجہ پاک بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے ایک لاکھ درہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صدقہ کیا اور اس دن حالت یہ تھی کہ وہ مال تقسیم ہوئی اس دن آپ ایک نماز کے وقت میں مسجد میں حاضر نہ ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو قمیس پہنی ہوئی تھی وہ پھٹی ہوئی تھی اور دوسری کو قمیس نہ تھی جس کو پہن کر مسجد میں حاضر ہو سکتے اللہ اکبر کبیرہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ترجیح اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے اللہ کی رامے تقسیم کرتے ہیں یہی طرز آپ کو صوفیہ علیہ کے اندر نظر آئے گی کہ موڈ جو ہے چشمہ جو ہے وہ اس بارگاہ سے جاری ہوا ہے اور آگے پھر نیریں جاری ہوئی ہیں اور وہ نیروں کا فیض جو ہے وہ اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہم کی صورت کے اندر نظر آتا ہے حضور نظام العقود دین سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آخری ایام میں کھانا ترق فرما دیا تھا خادم کھانا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا لیکن آپ منع فرما دیتے کہ چلے جو میں نے نہیں کھانا پھر حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ نے گزارش کی کہ مرشد سب مرید بے تاب ہیں کہ آپ کچھ تناول نہیں فرما رہے ہمارے دل بے تاب ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دہلی کے چوکوں چراہوں میں اور دکانوں کے باہر اور مسافر خانوں میں اور جامعہ محضی دہلی کی سیڑھیوں پر کتنے لوگ بھوک میں مقتلعہ لیٹے ہوں گے نظام الدین کو اللہ کی بارگاہ سے حیاء آتی ہے کہ وہ رات بھوکے گزاریں اور نظام الدین اپنا پیٹ بھر لیں ساری آپ کو ان ہمارے اسلاف کے انداز کو آپ دیکھتے جائیں تو انہوں نے اپنی ذات کو نہیں بلکہ اپنی ذات پر لوگوں کی ضروریات کو ہمیشہ ترجیح دی ہے گرامی قدر حضرات آگے بڑھتے ہیں یہ ایک چیز جو ہے اللہ گرام میں مال خرچ کرنے کی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول شریف راہ جس طرح حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی کہ وہ ساری رات بے تاب رہے کہ سات لاکھ روپیہ زمین کا آیا ہے تو میں کس حال میں اللہ کے دربار میں حضروں کی اتنا مال میں نے جمع کیا ہوا یہ عمل انہیں بارگاہ رسالت محب علیہ وآلہ وسلم سے آصل تھا حضور اقدس علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا مال آتا تھا سرکار اسے تقسیم فرما دیتے تھے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کچھ بچا تو نہیں اگر اس کرتے بچا ہے تو فمائے تقسیم کرو نہیں ہو رہا تو ہم آت گھر نہیں جائیں گے ایک بار سرکار بلال حفشی رضی اللہ تعالی نے تین چار دیرم رکھ لیے سرکار نے استفسار فرمایا کیا بنا آج کی سب بانڈ دیا ہے اور کل کے خرج کے لیے کو تین چار بچا کے رکھیں جانِ عالم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال اسے بھی خرج کر اور عرشوں کے مالک پہ توقل رکھ جس نے آج عطا کیا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا تو توقل جب نصیب ہو جاتا ہے تب ایسا جذبہ بندے کو مل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے معاملے میں دلیر ہو جاتا ہے صوفیاء اکرام سمجھاتے ہیں کہ تین چیز تین کٹاگریوں کے ہیں آپ کہلے جیے مخلوق میں کہ جو جمع رکھتے ہیں مال کو ایک ہم جیسے گناہگار لوگ انسان اور دوسرا چوہا اور تیسرا چیونٹی چیونٹی اتنا کھاتا کھاتی نہیں ہے جتنا جمع کرتی ہے چوہوں کا معمول بھی یہی ہے اور اس کے بارک صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ توقل سیکھنا ہو تو مرغ سے سیکھ لو کہ اس کو کسی رکابی پیالی میں پانی دو تو جتنا اس نے پینا ہے پی کر بعد میں پیر مار کے نہ اپنا وہ اس کو گرا دیتا ہے تو کہا کہ اس کا جو توقل ہوتا ہے وہ اللہ پر ہوتا ہے کہ جس نے اب پینے کو دیا دوبارہ پیاس لگے گی پھر دے دے گا اور آگے جس صوفیاء نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے وہ بندے کو لا دیتا ہے وہ فرماتے ہیں دیکھو مرغ کا توقل اگر اللہ کی ذات پہ مرغ مرگی کا تو اللہ نے اس کی خدمت پر انسان کو مقرر کیا ہوا ہے کہ اس کے دانے دنگے کا انتظام جو ہے وہ انسان کرتا ہے تو مرغ توقل کرے تو اس کی خدمت داری کے لیے انسان ہے اور اگر انسان ہی اللہ کی ذات پہ توقل کر لے تو پھر خود سوچئے کہ اس کو کیا سے کیا حاصل ہو سکتا ہے حضر سرکار سینا تلہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو جانِ عالم علیہ السلام کے دربارِ گوھر بار سے تین القاب بڑے کمال کے ملے ہیں آپ اس کو غور کے ساتھ سن لیجئے غزوہ عوض کے اندر یاد رہے کہ آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے اور اس کے دو اسباب علماء نے بیان کیے ہیں ابن عصیر نے عصد الغابہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے اور دیگر بھی مہدیسین اکرام نے اس کو آپ کے تذکرے کے زمن میں بیان کیا ہے ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا کہ آپ ملک شام میں تھے اور دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا کہ خود نبی پاک علیہ السلام نے ان کو وہ جو قافلہ جس کو پانے کے لیے بدر کا واقع آرون امہ ہوا ہے سرکار علیہ السلام نے اس کی خبرگیری معلومات کے لیے ان کو بیجا تھا تو پھر یہ ڈریکٹ معلومات لے کر مدینہ صیفہ آگئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام اس سے پہلے ہی بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے اور جب یہ مدینہ پاک پہنچ کر پھر حضور کی خدمت میں بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ السلام اللہ کریم کے دربار سے عطا کردہ فتح کو پا کر واپس آ رہے تھے اس کے علاوہ تمام غزوات میں حضرت سیدنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے اور ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سے سخت مول کے اندر جب گمسان کی لڑائی ہوتی تھی اس لڑائی کے اندر جو صحابہ اکرام سب سے زیادہ حضور کے قریب رہتے تھے اور جان نساری کے جوہر دکھاتے تھے ان میں سے ایک حضرت سیدنہ طلحہ ہیں حضرت طلحہ وہ ذات ہیں جو زخمی آلت کے اندر بھی اپنے محبوب علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے تھے تو غزوائے بدر کے سوا باقی غزوات کے اندر حضرت سیدنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو اختیارات دیئے ان اختیارات کا ظہور یہاں بھی ہوا ہے کہ جس طرح بدری صحابہ میں سرکار سیدنہ زنورین عثمان غنی جامل قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک بھی شامل ہے اور حضور نے فرما سواب میں بھی عثمان شامل ہے اہلِ بدر کے اور غنیمت میں بھی شامل ہے اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک بھی ہے کہ ان کے استفسار پر حضور نے فرما کہ تمہیں بھی مال ملے گا غنیمت کا عرض کی جانے جہاں بدر میں شریک ہونے والوں کا جو سواب ہے تو فرما اللہ وہ تمہیں سواب بھی عطا فرمائے گا تو بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن وہاں کی جو فضیلت ہے وہ اللہ کریم نے ان کو سواب کی صورت میں عطا فرمائی ہوئی ہے تو بارحال حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو تین القابات مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے اب آپ غور سے سنیے گا القابات کی کسرت کا یہ دور ہے اور اس قدر تھوگ کے حساب سے فی سبیل اللہ بغیر کسی آپ کہہ لیجئے کہ توقف کے اور بلا جھجک اور بلا خطر جتنے القابات کی بندر بانٹ اور ریوڑیاں اس دور میں بڑھتی ہوں ہم نے دیکھی ہیں اللہ کی پناہ جلسوں میں چلے جائیں تو جو حضرت بھی جن کے پاس نقابت کا مائک موجود ہے تو ان کو بھی شاید ان الفاظ کے معنی بھی معلوم نہ ہوں جن الفاظ کے ساتھ وہ چاہے خطیب ہوں چاہے سناخہ ہوں کوئی بھی ہوں ان کو ان القابات کے ساتھ نواز دیا جاتا ہے غور کرنا چاہیے اس طرح جوٹی تعریفیں وہ اللہ کے ہاں پر سندیدہ نہیں ہے اور اپنی جوٹی تعریفوں پر بندے کو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے سنیے میں نے اس لئے یہ بات بیچ میں کر دی کہ جب میں نے القابات کی بات کی ہے تو تقسیم ہی اتنی القابات ہو گئے ہیں کہ جناب اب کم از کم والا جو لقب ہے اس پر کوئی راضی ہوئی نہیں سکتا پر حضرت تلہہ وہ بختور ہیں جن کو حضور نے لقب سے نوازا اہد کے دن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت تلہہ کو فرمایا تلحت الخیر یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تلحت الخیر اور غزوہ عشیرہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ابھی آپ نے حضرت تلہہ کی سخاوت کی باتیں سنی اب محبوب خدا نے جو فرمایا وہ سنیے کہ غزوہ عشیرہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا تلہہ کو فرمایا تلحت الفیاز اور غزوہ ہنین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا تلہہ کو فرمایا تلحت الجود تو یعنی فیاز جود اور خیر یہ وہ القابات ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تلہہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے تو حضور جن کو جود فرمائے جود و سخاوالا فیاز یہ بھی سخاوت پر ہے اور جس کو خیر پر حضور انشاءت فرمائے کہیے کہ ہم عام لوگ جو ہیں ان کی منقبت کے الفاظ کانا تلاش کریں یہی ان کی سب سے بڑی منقبت ہے کہ الفیاز الجود الخیر یہ القابات زبان رسالت معاب علیہ السلام سے حضرت تلہہ کو عطا ہوئے اور اس کو امام تبرانی نے موجبے کبیر کے اندر نقل کیا ہے تو امام عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو جو فیاز اور جود کے القابات اور خیر کے القابات سے نوازا ہے اس کی وجہ حضرت تلہہ کا کسرت کے ساتھ سخاوت کرنا ہے اور پھر آگے وہ امام مناوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت تلہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سات لاکھ کی زمین بیچی اور ساری رقم فقارہ میں تقسیم کر دی ایک بار آپ سے کسی رشتہ دار نے سوال کیا تو ان کے پاس تین سو درم یا دینار تھے فوراں اس کو عطا کر دیئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ام المومنین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دس ہزار درہم نظرانہ بیجا کرتے تھے ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لاکھ درہم تقسیم فرمائے اور حالت یہ تھی کہ اس دن آپ کے پاس مناسب لباس نہ تھا جسے پہن کر نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں آئیے گرامی قدر ادراز وقت تھوڑا رہ گیا چند حدیثیں سن لیجئے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اور ان کے فضائل مختصر مزید آپ کے گوش گزار کرتا ہوں یہ تو آپ سورو میں سن چکے کہ آپ اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے دوسری یہ ہے کہ آپ ان آٹھ افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ اندادہ کریں کہ حضور سرگار فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو انتالیس حضرات شرف صحبیہ سے بیرہ مند تھے چالیس میں سرگار فاروق عاظم ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ابتدائی طور پر پہلے اسلام قبول کرنے والے جو آٹھ افراد ہیں ان میں سے ایک حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے اور آپ کا شمار ان بڑے عظیم پانچ لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر المومین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا ہے اور ایک دوسرا نام لے دوں تو وہ نام جامع القرآن سرکار سیدنا عثمان ابن افہان زنرین رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے اچھا سرکار سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے جب ان پر حملہ ہوا اور اس کائنات کے بدبخت نے سرکار فاروق عاظم رضی اللہ عنہ پر نماز فجر میں حملہ کیا تو آپ نے خلیفہ کے تعیون کے لیے مجلس شورہ قائم کی جو چھے افراد پر شامل تھی اور آپ ان لوگوں کی دھیانت دیکھئے کہ اس شورہ کے اندر چھے افراد میں سرکار فاروق عاظم کے بیٹے شامل نہیں تھے ان چھے میں سے حضرت سیدنا طلح رضی اللہ عنہ کی ذات پاک بھی ہے اور گرامی قدر حضرات اب جو فضیلت میں ایک ڈیر سطر میں بیان کر رہا ہوں وہ فضیلت ان کی یہ ہے کہ کائنات کی بڑی بڑی فضیلتیں ایک طرف ہوں اور یہ فضیلت ایک طرف ہوتا ہے فیصلہ آپ بھی کر سکتے ہیں اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ ان خوش نصیب حضرات میں سے ہیں کہ جانِ عالم علیہ السلام وصال شریف تک جن سے راضی رہے یہ بہت بڑا عزاز ہے جو دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ حضرت سیدنا طلح رضی اللہ عنہ کو آسل ہے آئین کی فضیلت پر ایک بات اور سنیے امام ابو جعفر محب تبری اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں اور اس روایت کو سرکار فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک رات نبی پاک علیہ السلام کے اونٹ کا کجاوہ گر گیا کجاوہ تو آپ سمجھتے ہیں جو اونٹ پر رکھا ہوتا ہے جس میں سوار ہوتے ہیں کجاوہ گر گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذرا سرکار کا فرمان سنیے سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام جو میرا کجاوہ درست کر دے گا اس کے لئے جنت کی بشارت ہے یہ جو عالی حضرت کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو جنت کیسے رسول اللہ علیہ السلام کی ہے اس کو سمجھنے کے لئے یہ حدیث بھی کافی ہے جو مارا کجاوہ گر گیا ہے اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنا ہے اور جو رسیوں کی بندیش ہے اس کو باندھ دینا ہے درست کر دینا ہے اس عمل پر اور اگر یوں کہوں کہ اتنے سے عمل پر ملے گا کیا حضور فماتے کون ہے جو مارا کجاوہ درست کر دے اور ہم سے جنت لے لے تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں آگے بڑھے اور یہ سعادت اپنے نام کر لی نبی پاک علیہ السلام پھر اس کجاوہ میں جلوہ گر ہوئے اور اگلی بات پھر کمال کی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرما اے طلحہ یہ جبریل ہے جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ہل کریم یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جبریل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور اے طلحہ میں آپ کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچاؤں گا یہ فضیلت بھی عدر سرکار سینا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو حاصل ہے آگے بڑھئے امیر المومنین امام الواسلین شیر خدا مشکل کشا کررم اللہ تعالی وجہ القریم اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ محبوب خدا علیہ تحییت و سنان ارشاد فرمایا کہ تلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے یہ ترمزی شریف کی حدیثیں مولا مشکل کشا راوی ہیں کہ تلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے قربان جائیے قربان جائیے نسار جائیے ایسی خوشبختیاں ایسے عوج اور کمالات کہ جنت میں بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہے حضرت سیونہ تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سرکار سیونہ تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری جان نساری اور جو میں نے روایت آپ کو سنائی ہے کہ زخمی آلت میں بھی محبوب خدا علیہ السلام کے وجود انور کی حفاظت پر معمور رہتے تھے اس کی ایک جلگ ملاحظہ فرمائیے گا یہ جامعہ ترمزی کی حدیث شریف ہے غزوہ احد کا تذکرہ ہم آپ کو یاد ہے کہ شبال شریف جب شروع ہوا تھا تو آپ کی خدمت میں ہم نے غزوہ احد کا ذکر بھی کیا اور پھر محبوب خدا سرکار سید شہدہ حضور پرنور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے ذکر خیر کیا تھا تو سرکار علیہ السلام نے دوری زیرہ جو تھی وہ زیب تن فرمائی تھی یہ ہم تفصیل سے عود کے بیان میں ذکر کر آئے اچھا اب گمسان کا جب عالم ہوا تھا تو حضور علیہ السلام نے ایک چٹان پر چڑھنے کا قصد فرمایا تو دوری زیرہ کے سبب اس معاملے میں تھوڑی دقت ہوئی اللہ 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 سرکار سیدہ تلہ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے بیٹھ گئے کہ اے جانِ عالم آپ میری پشت پر قدم شریف رکھ کر اوپر جلوہ گر ہو جائے تو حضرت تلہ رضی اللہ تعالی عنہ پر قدم پاگ زور رکھ کر اس چٹان پر جہاں قصد تھا جلوہ گر ہوئے اور اس وقت کیا ہوا غور سے سنیں ترمزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تلہ کے لئے جنت واجب ہو گئی سبحان اللہ اہل کریم تلہ کے لئے یہ خدمت کا عجر ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام و تسلیم قدم مبارک رکھ رہے ہیں حضرت تلہ میں اب کیسے یہ لفظ کہوں گا حضرت تلہ حضور کا سہرہ بن گئے میں یوں ہی کہوں گا کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنے وجود کو خدمت کے لئے پیش کیا سرکار نے ان کی خدمت کو شرف قبولیے سے نوازا اور پھر عجر دیکھ لیں آپ غور کریں وہاں کجاوہ درست کرنے پر جنت مر رہی ہے یہاں اس خدمت پر کیا ارشاد ہوا تلہ کے لئے جنت واجب ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عن واردہو اور حضرت سینا جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو خاندان رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم سے ایک اور نسبت بھی حاصل ہے اور وہ نسبت یہ ہے کہ ام المومنین سرکار سیدتنا مخدوم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضرت سیدتنا حمنا یہ سرکار ام المومنین کی ہمشیرہ پاک ہیں ان کے ساتھ سرکار سیدتنا حمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی یہ اور پھر یہ جو دونوں پاک بیبیاں ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی پھوپی محترمہ حضرت سیدہ امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابزادیاں تھیں تو اس اعتبار کے ساتھ حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پرنور علیہ السلام و تسلیم کے خاندانِ عالی شان کے ساتھ یہ سعادت اور یہ وبستگی بھی حاصل رہی اچھا حضرت سیدنا تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ میں ایک اور مقام پر بڑا حسین ذکر ملتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ السلام نے اجرت فرمائی اور امیر المومنین تاجدار صداقت افضل الخلق افضل الخلق بعد الانبیاء حضور پرنور سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم رکابی کا شرف حاصل تھا تو حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے یہ مقامِ خرار ایک جگہ کا نام ہے وہاں سے یہ مدینہ شیف کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے ہیں سرکار علیہ السلام کے تو یہ کپڑے کے تاجر تھے یہ بات شاید میں پہلے بتانا بھول گیا کہ ان کی تجارت کا ہے کہ حصہ کپڑے کی تجارت پر بھی تھا تو یہ کپڑے کے تاجر تھے تو حضرت سیدنا تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کریم اور سرکار ابو بکر صدیق کو شامی لباس جو تھا وہ آپ کی بارگاہ پاک میں پیش کیا اور میں نے بعض کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ان کی رنگت سفید تھی اور اس دن حضور علیہ السلام نے اور حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید رنگ کا جو لباس ہے وہ زیب تن فرمایا ہوا تھا تو یہ بھی معاملہ حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہ حضور کی خدمت میں عرض کی تھی آقا مدینہ شیف والے آنکھیں اور دل بچا کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو حضرت اللہ فرماتے ہیں حضور نے میری عرض پہ سفر کو اور تیز کر دیا اور آقا کریم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے اندر جلوہ گر ہوئے پھر آپ جانتے ہیں مدینہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نے خووت قائم کی یہ ذکرم حضرت سیدنہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے ذم amoğim میں بھی کر آئے یہاں مکہ شریف کے اندر حضرت سیدنہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے ان کی معاخت کو قائم کیا تھا لیکن مدینہ شریف کے اندر جو مہاجر و انسار کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کو قائم کیا یعنی ایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بنایا تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میز بان سرکار سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت طلعہ کی مواخات کو قائم کیا ہے گرامی قدر حضرات وقت کافی ہو چکا بات کو میں تھوڑا سا اختصار اور اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ جو اہد کے میدان کے اندر افراد افریق عالم تھا آپ ربیعت پوری سن لیں ام المومنین سرکار سیدہ تنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر عطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ اہد کی یاد ستاتی تو آپ رونے لگ جاتے اور امام ابو نیم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور آپ ذرا غور سے سنے صدیق پاک جب روتے تھے اہد کو یاد کر کے تو فرماتے کیا تھے فرماتے تھے وہ دن تو طلحہ کا دن تھا اللہ اکبر کبیرہ یعنی اہد کا دن تو طلحہ کا دن تھا فرماتے ہیں کہ جب میں افرہ تفری کے عالم میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی طرح متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی جوان مردی اور بادری کے ساتھ حضور علیہ السلام کی حفاظت کر رہا ہے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ طلحہ ہی ہو اور جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ طلحہ ہی تھے اور مجھے اس وقت سب سے بڑھ کر یہی شہہ محبوب تھی خوشی ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی حفاظت پر جوان مردی کے ساتھ جان نچاور کرنے والا میرے یہ حضرت صلیق پاک کے قبیلے کے بھی تھے کہ میرے قبیلے کا میرے خاندان کا فرد ہے جو حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر اپنی جان کو ڈال بنا کر پیش کر رہا ہے گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اندازہ کریں کہ عود کے میدان میں ان کو تیرو اور تلواروں کے ساڑ زخم آئے تھے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں اور شدت زخم کے سبب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موں سے آوازہ نکل آئی تو جب وہ آواز نکلی نا یہ شدت کے ساتھ جب کو عملہ ہوا کو زخم آیا تو حضور علیہ السلام نے فرما انزلا سوری طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش کہ تُو اس پہ بسم اللہ کہتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا تو فرشتے تمہیں اپنے پروں پر اٹھا لیتے اپنی آنکھوں سے آسمانوں میں پرواز کرتا ہوا دیکھ لیتے ستر سے زائد زخم آئے ہیں اور اس کو اگر تمغے کہا جائے تو یہ بھی کم بات تو نہیں ہے تمغے وہ ہیں جو ہم لگا لیں اپنے مطلب کے کپڑوں کے اوپر یہ تمغے شہادت کے تمغے ہیں شہید کے جو زخم ہے نا اس سے بھی قیامت کے دن جو زرد رنگ کا پانی نکلتا ہوگا اس سے کسطوری کی خوشبو آتی ہوگی گرامی قدر حضرات بات کو مزید مقتصر کیجئے وقت تو تو ایک گھنڈے سے زیادہ ہو گیا بس ہم بالکل اختتامی لمحات پر پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اکیس ماں سپارہ سورہ حضاب ہے مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو اہد اللہ سے کیا تھا تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے اچھا امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے جو علیت اللہ علیہ کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسنے ممبر یہ آیت پڑھی تو ایک دہات کے رہنے والے صاحب تھے انہوں نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَا نَحْبَهُ کہ کوئی وہ ہے جو اپنی منت پوری کر چکا عرض کی یا رسول اللہ علیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ منت پوری کرنے والا کون ہے تو سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد نہ فرمایا اتنے میں حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے مسجدِ اقدس میں داخل ہوئے تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کدھر ہے عرض کی حضور میں حاضر ہوں فرمایا وہ جو اللہ فمادنہ اپنی منت پوری کر چکے ان میں سے ایک یہ طلحہ ہے کہ جو اپنی منت کو پوری کر چکا ہے تو یہ شان حضرتِ سینا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ پاک کو حاصل ہے اختتام کی طرف آئیے سرکارِ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی عادیث ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 38 ہے 38 عدیث ہیں حضرتِ سینا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں بعض اتنے قریب رہنے والے ادراء صحابہ سے اتنی تھوڑی عدیثیں کیوں مروی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہم تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے جنگِ جمل جو گیارہ جماد الاخرہ چھتیس سنہ ہجری میں جمعہ رات کے دن یہ چھتیس سنہ ہجری میں جماد الاخر مہینہ تھا جمعہ رات کا دن تھا اور آپ کی ٹانگ میں مروان بن حکم نے تیر مارا جس سے خون کی جو رگ تھی وہ بوری طرح کٹ گئی اچھا اب اس رگ کو بند کرتے تھے تو رگ پھول جاتی تھی وہ عذیت کا باعث تھی کھولتے تھے تو مسلسل اس سے خون نکلتا تھا تو سیونہ طلح رضی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اس کو ایسے ہی چھوڑ دو یہ اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے یعنی میری شہادت اسی کے ساتھ مقدر کی گئی ہے بعض اقوال کے مطابق ساٹھ سال یا بعض اقوال کے مطابق چونسٹھ سال کی عمر میں حضرت سیونہ طلح رضی اللہ تعالی نے شہادت کا جام نوش فرمایا اور جب آپ کی شہادت حضور مولا المسلمین امیر المومنین امام المتقین شہر قدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم کو ملی تو فوراں مولا کائنات حضرت سیونہ طلح رضی اللہ تعالی نے جست انور کے قریب تشیب لائے سواری سے نیچے اترے اور سیونہ طلح بن عبید اللہ کے وجود پاک کے قریب بیٹھ گئے اور آپ کے نورانی چہرے اور داڑی مبارک پر جو گرد و گبار تھی اس کو صاف کیا اور بڑے ہی درد بڑے لہجے کے اندر کہا کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے بیس سال پہلے ہی میں اس دنیا سے چلا جاتا یہ مولا علی مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم نے حضرت سیدنا طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی کی شہادت پر بات فرمائی اور طبقات ابن سعید میں ہیں کہ حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی نہو کا قاتل امیر المومنین شہر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم کی خدمت میں آذر ہوا اور اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے جہنم کی خبر کرتو آئیے بات کو ہم مزید تقریباً آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بسرہ کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے بسرہ کے اندر آپ کی مرقد انوار ہے تو حضرت سیدنا طلح رضی اللہ تعالی انہو کے خواب آپ جو ہیں ایک شخص کے خواب میں بار بار تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ پانی جو ہے نا وہ ہمارے قریب پہنچ گیا ہے تو لہٰذا ہماری جگہ یہاں سے بدلی جائے یہ صحابی رسول ہیں بادر شہادت اور شہادت کے بھی عرصہ بعد اس آدمی نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنوما سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے دس درہم میں ایک صحابی پاک کا مکان خریدا حضرت ابن عباس نے اور اس کے اندر قبر کھو دی اور پھر اس کے بعد سیدنا طلح رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کو کھولا گیا تو جسم انور صحیح سلامت معطر اور معمبر اور ہو ہوا یہی تھا کہ وہاں کی جو تری تھی نمی جو تھی وہ آپ کے کفن شریف کو مس کر چکی تھی وجود مبارک ترو تازہ تھا اور پھر آپ کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا دوسری جگہ پر جہاں آج آپ کا مزار گوھر بار ہے کروڑ ہا کروڑ رحم تو کنزول ہو ان پاکوں کے مزاراتِ طیبات پر حضرتِ طلح رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کے اللہ کروڑ و انوار کا نزول فرمائے اور مالک کریم جللہ شانہو ان کے فیوز و برکات سے ہمیں دونوں جہانوں کے اندر مستفید اور مستنیر رکھے جناب گفتگو ہماری مکمل ہوئی محمد عظیم عظیم علوی صاحب ہیں جناب جناب مولانا حفیث سلیم رضوی صاحب ہیں جی اسلام لکھا ہے و علیہ السلام و رحمت اللہ جناب شیخ طائر محمود صاحب نے بھی دعا کے لیے کہا اپنے والد صاحب کیجئے اللہ تعالی جی سرکار سینا تلح پاک ذکر کی برکت سے آپ کے والد صاحب کو اور جملہ جتنے لوگ بھی مارے ان کو شفاء کامل عطا فرمائے اکرام خان صاحب ہیں جناب اہلوں وسہلن جناب محمد وسیم العق سید صاحب ہیں شاہ صاحب کی بلا آپ کو بھی خوش آم دیت محمد بلال صاحب ہیں جی اہلوں وسہلن مقصود احمد رضا صاحب ہیں جناب آپ کو بھی اہلوں وسہلن خوش آم دیت جی کل ہمارا موضوع کیا ہوگا ہم عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار علیہ السلام سے پیار ہے کل ہم آپ کو عدیس کی روشنی میں ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ منفرد عنوان ہمارا ہوگا اور اس کا نام عنوان کا ہے سرکار کا پیارہ کون ہے تو انشاءاللہ یہ عدیس بیان کریں گے اور آپ موضوع سے خود سمجھ لیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیارہ ہو تو وہ عمال سرکار نے بیان فرمائے ہیں کس کڑھگری کے لوگ ہیں جو حضور کو پیارے ہیں تو انشاءاللہ کل ہم اس عنوان پر ماوے گفتگو ہوں گے امید ہے کہ آج کی طرح کل بھی آپ انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے سماعت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے صلی اللہ تعالی علی النبیجی الامیجی وآلہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتہ وسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ منہ نواز ہماری حاضری قبول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے خطاؤں سے درگزر فرمائے نیک کاموں کی توفیق دے برے کاموں سے محفوظ رکھ ہمارے مشیخ کرام کے درجات بلند فرمائے ہمارے ماں باپ پر رحمت کرم اور فضل فرمائے تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشیش فرما بیماروں کو شفا دے دے بے قراروں کو قرار دے دے بے روزگاروں کو روزگار دے دے بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے مقروضوں کو کرزوں سے نجات دے دے اے کریم ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے بگڑے بخص سوار دے دین دنیا آخرت کی خیر دے سرکار سیدنا طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تفیل ہمارے ایمان کی حفاظت فرما بری موت سے بچا کفر و بدعقیدگی کی موت سے بچا خاتمہ ایمان پر فرما بے عدبی سے بچا بے عدبوں سے بچا گستاخی سے بچا گستاخوں سے بچا میرے مالک عالم اسلام کی خیر فرما وطن عزیز کی خیر فرما کرونا وائرس میں جتنے مبتلا ہوئے ہیں انہیں شفاہ عطا فرما ہم پناہ چاہتے ہیں اپنی پناہ عطا فرما آفیت کے سوالی ہیں آفیت عطا فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَ فِي الدِّينَ وَالْدُنِيَا وَالْآخِرَةَ اے کریم جناب آپ نے دعاوں کے لئے لکھا ہے تو سب کی حاجات کو جانتا ہے سرکار سیدنا طلح رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کی برکت سے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما سب کے گھر بار کی خیر فرما ہم تیرے کرم کے محتاج ہیں ہمارے حالوں پہ کرم فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَشَمْ